اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل رجماس خوبیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول شامے فراغ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے سبا واجد میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائم بھی چینل کو سبسکرائب کرتے کا ملائک اور شیئے ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں اگلے ہفتے میرال پاکستان آ رہی ہے چند لفظوں پر مشتمل سادہ سا یہ جملہ سامنے بیٹھے شخص کے دل میں تیر کی تہاں پیوست ہوا تھا آفیس میں چھائے سناٹے میں متحرک اس کی اونگلیاں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئیں لمحے کا کھیل تھا اور اونگلیاں پھر سے اسی رفتار میں حرکت کرنے رہی میں کہہ رہی ہوں اگلے ہفتے میرال بھی حاضر کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے کیا ہم کچھ کہو گے نہیں تم وہ عزل ابراہیم تھی اس کی جڑما بہن اس کے ہر راز میں برابر کی شریف اس کے ہر غم سے آشنا کیا کہوں اس نے شکستگی سے کہتے لیپ ٹاپ کی سکرین پولڈ کی اور ویلون چیئر کی پوشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی کچھ سوچا ہے کہ وہ جب سامنے آئے گی تو کیا کروگے کس طرح سامنا کروگے اس کا بس ایک یہی سوال جو پچھلے آٹھ سال سے میں خود سے کر رہا ہوں کہ جب وہ سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا لیکن اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا وہ آنکھیں کھول کر زخمی سا مسکرائیا سیاں آنکھوں میں کرب آنٹھہرا لندن میں آج سورت تیز تھا جس کی نرم گرم سنہری میٹھی کرنے اس شہر کے باسیوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی وہ بہن سا مسکرائی وہ سچ کہہ رہی تھی اپنے معالج کو کون بھول سکتا ہے یہ اس شہر کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کا ٹیرس تھا جہاں وہ دونوں لکڑی کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھیں تھی درمیان میں چھوٹی سی ٹیبل پر کافی کے مگ رکھے تھے فائنلی تم نے پاکستان جانے کا فیستہ کر ہی لیا رنجیل نے سرشاری سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی میرال کو دیکھا جو پرسوچ انداز میں کپ کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی ہاں اس نے کپ سے نظریں اٹھا کر رنجیل کو دیکھا میں اسے ماف کر چکی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اف میرال رنجیل نے مسکرا کر کافی کا گھوٹ بھرا اور بولی تم اسے آٹھ سال پہلے ہی ماف کر چکی ہو بس مطمئن نہیں ہو رنجیل نے اتمنان سے کہتے کندھے اچکا کر جیسے اصل جواز پیش کیا تو وہ محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے میرال تمہارا پاکستان جانا ضروری تھا تم وہاں جاؤ گی اتنے سالوں بعد اسے قریب سے دیکھو گی تو تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی پھر وہ فیصلہ جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا کم از کم تم اس سے مطمئن ضرور ہوگی You are right اس نے تمانیت سے کہا یہ لسن وہاں جاتر مجھے بھول تو نہیں جاؤگی تمہیں بھی بھولنا ہے تو پھر یاد کسے رکھنا ہے وہ وہمسا مسکرائی وہ سچ کہہ رہی تھی اپنے معالج کو کون بھول سکتا ہے پیترو ائرپورٹ جو دنیا کا ساتھوہ مسروف ترین ائرپورٹ کردانا جاتا تھا اس وقت بھی بہت رشت تھا یہ ائرپورٹ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا اس نے آج سال پہلے اپنی زندگی کی سب سے تلخ اور دردناک حقیقت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہاں قدم رکھا تھا اور آج آٹھ سال بعد اسی تلخ حقیقت کو قبول کرنے کے بعد بھی پہلا قدم اس نے یہی رکھا تھا اس کا وسیع اور اس آفیس مکمل تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا وہ آفیس شیئر پر بیٹھا شن ہوتے دماغ کے ساتھ موبائل سکرین کو تکے جا رہا تھا جیسے کوئی فیصلہ لینا بہت مشکل ہو رہا ہو اس نے تنگ آ کر سر ہاتھوں میں گرا دیا ذہن علجتا جا رہا تھا وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے حازک کے ساتھ کتار میں کھڑی تھی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت نے اسے بورڈنگ پاس دیا تو وہ بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی وہ لاؤنج میں سوفے پر بیٹھی کافی پینے کے ساتھ سیل فون پر بٹن دبا رہی تھی جہاں اس کی ماں کے جھینٹ سارے پیغام جگمگا رہے تھے جن میں آدھے سے زیادہ سلامتی والے سفر کی دعائیں اور ٹھیک سے وقت پر کھانا کھانے کی تاقید شامل تھی وہ مسکرا کر ایک ایک پیغام پڑ رہی تھی اس نے سر اٹھا کر ایک نظر ساتھ بیٹھے حازک کو دیکھا جو سکرین پر جھگا تھا اس کی مسکراہت مزید گہری ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی بھی ماں کے محبت بھرے پیغام پڑ رہا ہے اس نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا آنکھیں زور سے بھیج کر کھولی اور جیسے ہتمی فیصلہ لیا اب شاید میں ہمیشہ کی طرح آزاد ہوں اس نے تھکا ہوا سر کرسی کی نرم پوشت سے دکھا دیا میرال اور حازک نے بورڈنگ پاس کاؤنٹر پر دکھایا آفیسر نے اسے سکین کیا اور اندر جہاز تک نے جانے والی سرنگ میں جانے کا اشارہ کیا وہ اپنے کمرے کی علماری کے سامنے کھڑا تھا بیڈ پر ایک بیگ کھلا تھا جس میں وہ کپڑے تہہ کر کے تیزی سے ڈار رہا تھا کیونکہ شاویس ابراہیم نے آج بھی آج سال پہلے کی طرح فرار کو ترجیح دی تھی وہ حازک کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے جہاز کی کھڑکی سے باہر آسمان میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی وہ سیاہ لیڈر جیکٹ پہنے سر جھکائے ائرپورٹ پر تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سپارٹ تھا اچانک اس کا فون بجا اس نے جیکٹ میں تھر تھراتا فون نکال کر دیکھا تو ازل کا میسیج تھا اگر آج بھی تم نے فرار کا راستہ چنا تو یاد رکھنا آئندہ تم زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکو گے میسیج پڑھتے اس کے قدم زنجیر ہو ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل آسانی سے نکالنے اور ثابت قدم رہنے والا شاویز ابراہیم اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح فرار حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پاسپورٹ کو دیکھا بیبسی سے آنکھیں میچیں کیا یہ اتنا آسان تھا وہ چیک آؤٹ کے بعد حازک کے ساتھ ائرپورٹ سے باہر آئی جہاں پہلے ہی بہاوردی ڈرائیور کار لیے کھڑا تھا اس نے آج آج سال بعد اپنے وطن میں دوبارہ قدم رکھا تھا دل ایک دم بوجھل سا ہوا آنکھوں میں بزن آنٹ ٹھہرا اس نے سوگواری سے گہری سانس لیتے تمام احساسات دل میں اتارے اور گاڑی میں بیٹھ گئی وہ سب اس وقت ڈینر کے لیے بیٹھے تھے لمبی سی ڈائننگ ٹیبل کے اردگرد شہانہ ترس کی سیاہ لکڑی کی اونچی کرسیاں رکھیں تھیں سربراہی کرسی پر روب دار شخصیت کے مالک آغا جان براجوان تھے میرال اٹھ گئی آغا جان نے اپنی چھوٹی بہو شیری بیگم میرال کی ماں کو مخاطب کیا جی اٹھ گئی ہے بس پانچ منٹ تک فریش ہو کر آ رہی ہے آپ پلیس کھانا شروع کریں شیری بیگم ان کی بے تابی پر دھیرے سے مسکرا دی تب ہی پانچ سالہ مصطفیٰ انگریزی میں چہیک اٹھا ٹپھو آ گئی مصطفیٰ تیزی سے کرسی سے نیچے اترا سب کی نگاہیں دائیں سمت اٹھیں جہاں وہ ڈھیلے سے سب سکارڈیگن میں ملبوس زینے سے اترتی دکھائی دی شاویز کی نظر بے ساختہ اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی دو آلم تھے جو اس کی نگاہ میں ایک ہو کر ٹھہر گئے تھے شاویز ابراہیم کے تصور میں ساری دنیا پتھر کی ہو چکی تھی وہ اتنے سالوں بعد اس کے سامنے تھی اس کی نظروں میں بسی ہوئی اسے اور کیا چاہیے تھا اس لیے وہ وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ فراموش کر گیا وہ سہج سہج قدم اٹھاتی زینے اتر رہی تھی اور یہ ایک ایک قدم شاویز ابراہیم کے جیسے آج سے آٹھ سال پہلے تھی بھورے بال جو پہلے لمبے ہوا کرتے تھے لیکن اب کندھوں کو چھوٹے آدھے کیچر میں بندھے ہوئے تھے پرکشش گہری بھوری آنکھیں تیکھی ناک اور سفید رنگت بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی یہ سہر چند لمحے رہا کا پسو بری طرح ٹوٹا تھا مصطفہ سے ملنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی اسلام ایکم اس نے سب کو اسلام کیا آغا جان مسکرا کر سر کو خم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے آغا جان نے محبت سے اسے گلے لگایا تو سکون کی ایک لہر ان کے پورے جسم میں سرائیت کر گئی سلگتے دل پر جیسے تھنڈی پھوار پڑی تھی بمشکل خود سے الگ کرتے آغا جان نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھایا باقی سب سے وہ صبح ہی مل چکی تھی سوائے پتھر ہوئے شاویز کے سارا بیگم شاویز سے میرال کے چہرے کا تواف کرنے لگی وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک نظر بھی اٹھا گر اسے نہیں دیکھا تھا نہ مخاطب کیا تھا مطلب وہ ابھی بھی اس کے لیے خاص تھا جو وہ اس سے احتراز برت رہی تھی ہاں پھر تو اسے واقعی شاویز کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکل بھی نہیں تاکہ اسے اس بات کا یقین آجائے کہ وہ اسے بھولی نہیں ہے یہی وہ لمحہ تھا جب کسی احساس کے تحت اس کی نظریں اٹھیں اس نے وہ مسکرہت کے ساتھ اسے دیکھا جیسے کسی عام انسان کو دیکھا جاتا ہے جیسے وہ تمام عام انسانوں کو پلیٹ پر جھگ گئی اور شاویز کے اندر کچھ چند سے ٹوٹا تھا جیسے آخری امید بھی ختم ہوئی تھی میرال کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا نہ غصہ نہ ناراض گی نہ کسی قسم کا تنس بلکل عام سا انداز تھا اور وہ ہی عام انداز شاویز ابراہیم کو بہت کچھ بتا گیا تھا اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند دروازے سے سر ٹکاتے آنکھیں موند کر کب سے اٹکا ہوا سانس بحال کیا کتنا مشکل تھا اس شخص کے سامنے خود کو بے نیاز ظاہر کرنا وہ سولہ سال اس کے قریب رہی تھی اور ان سولہ سالوں کی قربت پر اس نے آٹھ سال کے فراک کو فوقیت دینے کی کوشش کی تھی اور وہ بری طرح ناکام ٹھہری تھی یک لگت اس کی آنکھیں نم ہوئی اسے لگا تھا اب وہ سامنے آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا لیکن دل آج بھی اتنی ہی شدت سے دکھا تھا خود کو بے حد مضبوط سمجھنے کے باوجود آج بھی اس نے اپنے دل کو شاویس کے معاملے میں اتنا ہی کمزور اور بے بس پایا ادھر وہ کمرے میں آ کر بیٹ پر کچھ دیر آنکھیں میچے بیٹھا رہا کچھ دیر وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا تھا کچھ امیدیں اور خواب مرید رہاں بھی اپنی زندگی کی کتاب سے آج سال پہلے والی شام ہمیشہ کے لئے مٹا دیتا جس کے ملال اور پشتاوے نے اس کی روح کو آج تک جگر رکھا تھا جس سے وہ آج تک پیچھا نہیں چھڑوا سکا تھا دل کا وہ غم آج بھی تازہ تھا تین کنال پر مشتمل آقا پیلس کی دو منزلیں تھیں جس میں آقا جان اپنے دونوں بیٹے حیدر اور ابراہیم کے ساتھ مقیم تھے حیدر صاحب جو بارہ سال پہلے خالق حقیقی سے جاملے تھے اپنے دور کے ایک کامیاب وکیل مانے جاتے تھے ان کی وفات کے بعد ان کے چاروں بچے عمر حازق حسیب اور میرال اپنی ماں شیری بیگم کے ساتھ اور چھوٹے بیٹے ابراہیم صاحب اپنی بیوی سارا بیگم اور دو بچوں شاویس اور ازل کے ساتھ رہائش پذیر تھے عمر اور ازل کی آٹھ سال پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کا ایک پانچ سالہ بیٹا مصطفہ تھا دونوں گھروں میں بے پناہ محبت اور اتفاق مثالی تھا الگ لگ پورشن ہونے کے باوجود آغا جان کی آئید کردہ روایت کے مطابق کھانا ہمیشہ مل کر ایک ہی ٹیبل پر کھایا جاتا تھا اور یہ روایت سالوں سے ایسے ہی چلی آ رہی تھی جیسے سب لوگ خوش اسلوبی سے ہی جسے نبھا رہے تھے خیدر صاحب انگلینڈ کے نیشنلٹی ہولڈر تھے اس لیے ان کے تینوں بیٹوں نے اپنی زیادہ تر پڑھائی وہیں سے مکمل کی تھی آنکھوں کو خیرہ کر دینے وانے آغا پیلس کے مکین دنیا کی نظر میں بے حد مکمل اور خوبصورت تھے دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں تھی جس سے قدرت نے انہیں نوازہ نہ ہو لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے پشتاوے راز اور تکلیفیں تھیں جو سب مکین اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے تھے ان رازوں کا ایک بہت بڑا پہلو آٹھ سال پہلے سولہ سالہ میرال حیدر کی ذات پر آشکار ہو کر اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا جس کے بعد شریع بیگم میرال کی زد پر اسے اپنے ساتھ لیے لندن شفٹ ہو گئے آج آٹھ سال بار میرال کی واقسی کی ایک خاص وجہ اس کی بہترین دوست اور پھوپی زاد آلیا کی شادی بھی تھی جو آغا جان کی اکلاوتی بیٹی زکیہ بیگم کی سب سے بڑی اولاد تھی آلیا اور وہ لندن میں یونی فیلوز رہی تھی آلیا اسے دو سال جونئر تھی اب گریجوشن کے داران مشادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لندن واپس جانے والی تھی شیری بیگم عمر اور حسید شادی کے سنسلے میں پانچ دن پہلے ہی آ چکے تھے وہ اور حازق اپنی پڑھائی کے چند اہم پیپرز اور پرجیکٹس کی وجہ سے اب پہنچ پائے تھے ماما یہ بہت بھاری ڈریس ہے یار یہ مجھ سے نہیں پہنا جائے گا اس نے شیری بیگم کو وارڈ روپ سے جامنی رنگ کا بھاری کام والا شرارہ نکالتے دے کر جلدی سے ٹوکا جوابن اسے ماں کی کڑی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا مرال انہوں نے آنکھیں دکھائیں ماما پلیز try to understand یار رہا تو شیری بیگم کو گہرا سانس بھر کر رہ گئی تو کیا پہنوگی پھر میں ڈریس منگوا چکی ہوں اس نے دھیمی آواز میں کہہ دے جیسے اعتراف جرم کیا ہاں کوئی بھی سبز رنگ کا سادھا سا گھرطہ شلوار منگوا لیا ہوگا وہ بھی ماں تھی اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقع وہ کھل کر ہستے ان کے گلے لگی عقیدت سے کندھا چونکر پیچھے ہٹے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی تو شیری بیگم خفگی سے ہستی وہ بیڈروم میں آئینے کے سامنے کھڑی رسواج پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون اس نے گھڑی پہن کر میسیج کھولا مہترمہ آپ جلدی تشریف لائیں گی یا پرائیویٹ جیٹ بھیجوں آلیا کا جلہ کٹا پیغام پڑھ کر وہ مسکرا دی پانچ منٹ تک نکل رہی ہو اس نے جواب بھیج کر جلدی سے ادھورے کام سمیٹے تیاری مکمل کر کے سر سے آسینوں پر سبز ریشم اور موٹیوں کا نفیس سا کام ہوا تھا چھوٹے لیئرز میں کٹے بھورے بال چہرے کے دونوں اعتراب تھہرے تھے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کانوں میں بیزوی نما سبز زمورد کے ٹاپس جگ مگا رہے تھے آغا علی اپنے دور اپنی پوری زندگی میں صرف کامیاب ہونا سیکھا تھا یہی کامیابی ان کے مزاج کا حصہ بنتی گئی اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب ان کی دوستی گردیزی سے ہو گردیزی انہی کی طرح ایک کامیاب بزنس مین تھے چند مخلف کاروبار میں وہ آغا علی سے آگے تھے جو آغا علی کے لیے ایک ناغوار سی بات تھی انہوں نے کاروبار میں مزید ترقی کے لیے ان سے دوستی کا رشتہ جوڑے لیا دوستی کا یہ رشتہ رفتہ رفتہ دل ہی دل میں لالچ میں تبدیل ہوتا گیا گردیزی سے دوستی کے بعد ان کا کاروبار آسوان کو چھونے لگا کہتے ہیں انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آئے اس کا لالچ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا بھرپور ترقی حاصل کرنے کی لالچ نے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ گردیزی کے اکلوتے بیٹے ارسلان گردیزی سے تیہ کر دیا دونوں کی پہلی کے لئے خرید دیتا وہ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے منگنی کے آٹھ ماہ بعد ارسلان نے شادی پر زور دیا تو گردیزی نے بیٹے کا یہ مطالبہ آغا علی کے آگے رکھ دیا آغا علی جو پچھلے ایک ماہ سے بظاہر مطمئن نظر آتے تھے لیکن اندر سے اتنے ہی الجھے ہوئے تھے جس کی ایک وجہ ان کی بڑی بہن سالیہ کا وہی پرانا مطالبہ تھا جو وہ زکیہ کی پیدائش سے کرتی آ رہی تھے یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے زکیہ کا رشتہ اور دوسری بڑی اور اہم وجہ گردیزی کے ہاتھ سے اس اہم زکیہ آغا علی کے اس عمل پر متجب تھے ارسلان کو بمشکل سمجھا بجھا کر زکیہ نے خود باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اندر سے اٹھنے والی آوازوں پر تھٹک کر وہی رگل صرف اس کول والے پروجیکٹ کو حاصل کرنے کیلئے میں نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلا تھا اب جب یہ پروجیکٹ گردیزی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بلا وجہ یہ رشتہ جوڑنے کی میں زکیہ کا رشتہ سالحہ کے بیٹے حارون سے کروں گا آغا علی کسی دوست کو اس رشتے سے انکار کیسے کرنا ہے یہ بھی میں اچھے سے جانتا ہوں اس دفعہ انہوں نے متقبرانہ انتاز اپنایا باپ کی گفتگو سن کر زکیہ کا چہرہ بلکل سفید پڑتا گیا وہ کسی خواب کسی کیفیت میں پیچھے ہٹی من من بھر کے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو کر بیٹ پر بیٹ گئی یہ آپ نے کیا کر دیا ڈیڈ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے وہ جانتی تھی اس کا اپنے لئے آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو اس کا باپ چاہے گا پورے لون کو برکی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے آرستہ کیا گیا تھا پیری لائٹس میں لپتے تمام پودے گھاس پر بچھی فرشی نشستے زرد گلابی اور نارنجی کشن سٹیج کی جانب سے اٹھتے گانوں کی آوازیں سب خوش نماسہ منظر پیش کر رہے تھے جہاں سے حلوہ پوری بارپی کیو اور دگر رواس مانک کی مہگ اٹھ رہی تھی وہ گھاس کے درمیان میں بنی روش پر چلتی سٹیج کی طرح بڑھی جہاں آلیا اور اس کا دلہ چند کزنز کی جھرمت میں بیٹھے کسی پات پر مسکر آ رہے تھے اس جھرمت کیا اور قدم دوبارہ بڑھائے او مائی گاڈ آلیا کتنی خوش قسمت ہو تم تمہاری وجہ سے آج اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس محفل کو رانک بخشی ہے یہ آلیا کی چھوٹی بہن اکرا تھی جو بلند آواز میں کہتی اس کے سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گلے لگی تھی وہ محض مسکرا کر رہ گئی دیکھتے ہی دیکھتے تمام کزنز نے اسے ہاتھ ہاتھ لیا اس کے اردگرد ایک مجمہ سا لگ گیا اس نے سب سے مل کر ہاتھ میں پکڑے تہائی آلیا کے حوالے کیے اور بلا آخر دھیروں ہمت جمع کرتے بھائے جانب بیٹھی اس ہستی کی طرف متوجہ ہوئی جس کی آنکھوں میں لا شعوری طور پر میرال ہیدر کو دیکھتے ہی نفرت اور سرد پن اتر آتا تھا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ زکیہ بیگم کی آنکھوں میں رگم نفرت کے رنگ دیکھ کر اندر سے ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی ماندی دھے جانے والی میرال نے بظاہر مضبوطی سے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے اتمنان سے کہا انہوں نے سر کو جنبش دیتے صرف سلام کا جواب دیا اور سٹیج سے نیچے اتر گئی وہ سر جھٹک کر رہ گئی سپیکر سے گھنجتے گانوں کی بےہنگم شور سے بچنے کے لیے اس نے چکے سے ٹیلیس کا روخ کیا ٹیلیس بھی گیندے کے پھونوں اور جگمکاتی لائٹوں سے آرستہ تھا یہ جگہ اس وقت قدرے پر سکون تھی کیونکہ تمام لوگ نیچے ڈانس فلور کے اردگرد جمع تھے یہاں سے کھڑے ہو کر لاند کا تمام منظر نظر آ رہا تھا وہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کب سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی آج کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں تھے کچھ سائش کچھ ترس کچھ نفرت اور ناپسندگی اور تمسکر بھری ان تمام نگاہوں کے لیے پہلے سے تیار ہونے کے باوجود دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا جو لا علاج تھا کیسی ہو میرال اس آواز پہ تو میرال ہیدر کی ساری دنیا رکھ جاتی تھی ہاتھ میں پکڑے ڈسپوزیبل کپ پر گریفت مضبوط ہوئی تو اس نے اپنی اصل شکل کھوئی اور دل کی ترہا کپ میں بھی جیسے درادیں آئی تھیں اس نے کچھ سوچتا ہوئے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا ساف رنگت دراس گد سیاہ گرطہ گلے میں سیاہ شال لٹکائے وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا تھا ان دونوں کی نظریں ملی بلکل ٹھیک اس نے سرسری سی ایک نظر ڈال کر واپس موڑی سفر کیسا رہا اسے خود سے بے نیاز دیکھ کر وہ بے تکہ سا سوال کر بیٹھا ٹھیک اس نے جگ مکاتی بتیوں اور زرد پھولوں پر نگاہ ٹکائے جواب دیا شاویس کو اس آج وہ سامنے تھا اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا وقت کتنا کچھ بدل دیتا تھا اوہو چائلڈ ہور لف برڈز سوری میں نے دسرپ کر دیا جس کیری آن یہ شاویس کی خالہ ذات تھی جو فون کال سننے اس جگہ آئی تھی مسکرا کر مینی خیزی نے ہاتھ میں پکڑا کپ پٹکنے کے انداز میں منڈیر پر رکھا ایک سرد سی نگاہ شاویس پر ڈالی اور زینے اتر گئی اوف وہ بیبسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا ایک نیا جرم اس کے خاتے میں درج ہوا تھا کیا مطلب رشتہ ختم سمجھیں یہ کوئی مزاق ہے ارسلان ششتر رہ گیا تھا اس نے جلدی سے زکیہ کا نمبر ملایا ایک بار نہیں بار بار کال جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا اس نے چیخ کر فون دیوار پر دے مارا گردیزی بیٹے کا اتنا شدید رد عمل دیکھ ہوں سے اتنا آسان ہے بھول جانا شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں ارسلان گردیزی ہوں اور ارسلان گردیزی اپنی پسند سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہوا گردہ اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے سرد مہری سے کہا لیکن یہاں تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا کیونکہ اس رشتے کی بنیاد لالچ تھی پول پرجیکٹ میں ناکامی کے بعد آغا علی اب یہ رشتہ کبھی نہیں کرے گا سو جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بھول جاؤ آغا علی جو مرضی کرے یہ میرا سردرد نہیں ہے لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ زکیہ بھی اس میں ملویس ہے تو پھر اس کا انجام وہ پوری زندگی یاد رکھے گی وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے باہر نکل گیا وہ بیٹ پر لیٹی مطرم آنکھوں سے جھت کو تکے جا رہی تھی گزشتہ دنوں سے اس کی ذات بری طرح اسیت و استراب کا شکار ان کے سامنے فاشنا کر سکی ہر بیٹی کی طرح اس کے لیے باپ کی ذات ایک رول مارڈل تھی ایک ایسا ہیرو جس میں ہم کوئی خامی نہیں دیکھنا چاہتے اگر دیکھ بھی لیں تو فوراں سے پردہ ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ اسے ارسلان گردیزی سے کوئی دھواندھار قسم کی محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھی اس کی ذات پر چھائے استراب کی اصل وجہ ارسلان کی اس کے لیے محبت اور جنونیت کے ساتھ وہ پیش کش تھی جسے وہ چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھی وہ اسے پسند ضرور کرتی تھی لیکن وہ اس سے کوٹ میریج کا سوچ بھی نہیں سکتے تھی تک یہ کے ساتھ رکھا فون پھر سے بج اٹھا تو اس نے کرب سے آنکھیں میج لیں وہ جانتی تھی کہ فون کے دوسری طرف ارسلان گردیزی ہے جو دن رات کالز کر رہا تھا اور وہ اسے مسلسل نظرانداز کر رہی تھی اس کا دل اور دماغ دونوں یہ بات تسلیم کر چکے تھے کہ اب ارسلان گردیزی اور اس کا ایک ہونا ناممکن ہے کیونکہ زکیہ آغا اپنی باپ کے سامنے اف تک کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی بہت سی بیٹیوں کی طرح وہ بھی بزدل تھی جتنی مرضی کالز کر لو وہ نہیں اٹھائے گی گردیزی نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے سوفے پر بیٹھے ارسلان کو بار بار فون پر نمبر ملاتے دیکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا وہ لالچی باپ کی لالچی اور دھوکے باز بیٹی ہے ارسلان وہ وفادار کیسے ہو سکتی ہے تم اسے بار بار کال کر کے اپنی عزت نفس مجروم مت کروں وہ باپ تھے اپنے ہو نہار بیٹے کو کسی کے سامنے بیمول ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے بیٹے کی دھوکہ برداشت نہ کرنے والی طبیعت سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی تکلیف دل سے محسوس کر رہے تھے آج کا دن صرف آج کا دن مجھے یہ سب کرنے دیں ریڈ وہ دھوکے باز ہے مجھے اس بات کا یقین کرنے دیں اس کے بعد میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے ارسلان کی آنکھوں میں تکلیف کے بعد چٹانوں کسی سختی اترتے دیکھ کر وہ بری طرح تھٹکے تھے بارات کا وینیو سرخ آر سنہری رنگ میں سجا تھا انچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے سٹیج بھی سبز پتیوں اور سرخ گلاب کے پھولوں سے مزین تھا فاصلے فاصلے پر مخملی سوفے رکھ کر بڑے بڑے سیٹنگ اریاز بنائی گئے تھے وہ ماں کے سوفے پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی اس بات سے بے خبر کہ قدر فاصلے پر رکھی میز کے ارد گرد بیٹھی چند رشتے دار عورتوں کے ماوین اس کی ذات زیرے بحث تھی وہ شیری کے ساتھ جس فیت فراک میں بیٹھی ہے وہ اس کی بیٹی ہے نا کہنے والی نے سات بیٹھی خاتون کے ذرا قریب ہوتے سرگوشی کی ہاں ہاں وہ ہی ہے بہت پیاری اور لائک بچی ہے سوفٹ ویر انجنگ میں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہے ہیدر نے بیٹوں سے زیادہ تو اس کے نام پر پروپرٹیز چھوڑ رکھی ہیں اچھا ماشاءاللہ کہیں رشتہ نہیں ہوا ابھی تک اس کا میری تو بہت خائش ہے اپنے بیٹے آدل کے لیے ایسے خوبصورت رشتے کی ان کی آنکھوں میں ستائش ابری رشتہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لینا کیونکہ اس کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ مینی خیزی سے جان بھوج کر جملہ ادھورا چھوڑا گیا کیا کہ یہ ناجائز ہے سننے میں آیا ہے یہ شیرن کی لے پالک اور ناجائز بیٹی ہے خاتون کی آواز پر ملکل دھیمی ہو گئی تھی کیا ضرورت تھی شیرن کو یہ ناجائز ووال پالنے کی خدا نے تین بیٹوں سے نوازا تھا کافی نہیں تھا خاتون نے فوراں برہمی سے ناک چڑھائی اور پیچھے کھڑے شاویز کے لیے پوری دنیا برف کی ہو گئی وہ جہاں تھا وہیں جم گیا ویسے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ آخر کس کی ناجائز بیٹی ہے خاتون نے دوبارہ سرگوشی کی میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ اس سے پہلے وہ فکرہ مکمل کرتی برف کا مجسمہ بنے شاویز کے جسم میں حرکت ہوئی وہ جلدی سے بول اٹھا اسکیوز می کھانا لگیا ہے فضول باتیں شاویز کی مطلاشی نظریں پورے ہال میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گئے وہ حازق اور حسیب کی کسی بات پر کھل کر مسکراتے اپنے اور ان کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی حازق نے جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور نفی میں سر ہلاتے اپنی پلیٹ سے پرانس اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈال دیئے ان بہن بھائیوں کی محبت کا یہ منظر بہت اور خوب سورت تھا وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ گیا ڈپریشن نے اسے اپنی ہی ذات کا قیدی بنا دیا تھا اس لیے آج کافی دنوں بعد اس نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا اور اسے واقعی بہتر محسوس ہوا تھا بھورے بالوں کی بھیلی سی پونی میں باندھے وہ نماق سے گاڑی چلا رہی تھی آنکھوں میں کچھ تھا جو اداس کر دینے والا تھا اچانک کی اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے آتی سیاہ لینڈ کروزر اس کا تاقب کر رہی ہے اس نے بیک ویو میرر میں دیکھتے سٹریلنگ پر گریفت مصبوت کرتے سپیٹ بڑھائی تبھی سیاہ کار کی رفتار بھی اتنی ہی تیز ہوئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا لینڈ کروزر اب اس کی گاڑی کے این برابر آ چکی تھی وہ بری طرح باک لا گئی اس نے خواب سطح ہو کر ایک دم بریک لگایا لینڈ کروزر بھی ایک جھٹکے سے رکی گاڑی کے دروازے کھلے اور دو نکاب پوش پھرتی سے آگے بڑھے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے وغیر بڑی مہارت سے کھینچ کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور گاڑی زند سے اڑا لے گئے ارسلان آنکھ کھلتے ہی جو اسے پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ ارسلان گردیزی کا تھا جسے دیکھ کر وہ بت کی طرح ساکت ہوئی ہاں میں اس نے چبا کر کہا تھا تو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو اس کی آواز بری طرح کام پر رہی تھی دھوگا دینے کا انجام بتانے آیا ہوں اس نے جھک کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے پھنکار کر کہا کیا مطلب میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا خوف سے زرد پڑتے اس نے کہا زکیہ آغا اس نے چلا کر کہتے مریت رہا اسے کندھوں سے دبوچا تو اسے بہت کچھ غلط ہونے کا حساس ہوا بتاؤ مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے اس کے دونوں کلائیوں پر گرفت اس قدر سخت ہوئی کہ وہ ہالسی گئی میرا اعتماد میری محبت میرا یقین اور بھرم پیسے کی خاطر سب مٹی میں ملا دیا تم نے اس کے گرجنے پر زکیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاتا محسوس ہوا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اب تمہیں میرے کہر اور انتقام سے کوئی نہیں ایسا نہیں کر سکتے تم تم تو محبت کے دعوے دار تھے نا اس کا لہجہ بے یقینی خوف اور عذیت سے پر تھا نہیں میں تو عشق کا دعوے دار تھا لیکن دھوکہ دینے والوں سے میں نفرت کا دعوے دار ہوں صرف نفرت میں ان کو کسی دوسرے سے کیا خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑ دا ارسلان اس نے پہلے حلق کے بل چلاتے پوری کوئے سے اسے پیچھے دھکیلا اور بولی بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری وفاداری پر یقین آ جائے وہی مطالبہ جو میں نے پہلے بھی کیا تھا مجھ سے نکاح ٹھیک ہے مجھے منظور ہے جو قدم اٹھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر عزت کی پہمالی کے خوف نے ایک لمحے میں اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا زکیہ جو فیصلہ تم لے رہی ہو وہ تمہیں مسلسل عذیت میں مفتلا رکھے گا اس لیے ایک دفعہ اور سوچ لو کیونکہ تمہارے اندر جو اب ایک اور جان سانسے لے رہی ہے اس کی حقیقت بہت تکلیف دے ہے شیری نے اس کے خالی اور سپارٹ آنکھوں میں دیکھتے کہا وہ اور حیدر اس ثانیے کے اگلے دن ہی اپنے تینوں بچوں کے ساتھ لندن سے واپس آگئے تھے میں نے سوچ لیا ہے میں اس تکلیف دے حقیقت کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں اس کا انداز برف جیسا سرد تھا مجھے اسے پیدا کر کے آغا علی کے حوالے کرنا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میری نہیں ان کی ذمہ داری ہوگی میں اس کی جان لے کر یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی اس کے لہجے میں باپ کے لیے نفرت تھی زندگی میں پہلی دفعہ اس کا آغا علی کو باپ کہنے کو دل نہیں کیا تھا اور شینی دل گری سے اسے دیکھ کر رہ گئی اگر اس کا یہی فیصلہ ہے تو تم دونوں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاؤ تاکہ اسے کسی کی بھی سوال یا اور حکارت آمیز نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے شینی کی زبانی زکیہ کا فیصلہ جان کر آغا علی نے شکست خوردہ لہجے میں کہتے ہوئے سامنے بیٹھے حیدر اور شینی کو دیکھا آغا علی کا سارا لالج اور غرور اب قبر میں جاس ہویا تھا کیونکہ ارسلان گردیزی ان کی کلوتی بیٹی کو ایک ہفتہ زبردستی اپنے نکاح میں رکھنے کے بعد طلاق کے کاغذ ہاتھ میں تھما کر اسے آغا پیلس کے گیٹ پر لاوارسوں کی طرح کھینک کر جا چکا تھا جو کسی کو بھی ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا پہلے تو زکیہ نے لندن جانے سے انکار کر دیا پھر شیری اور حیدر کے اسرار پر مان گئی بابا پھپو کو کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر لندن کیوں جا رہی ہیں چھ سالہ شاویز نے فکر مندی سے باپ سے پوچھا شروع سے ہی وہ زکیہ کے بہت قریب رہا تھا اسے اپنی زکیہ پھپو بھی ماں باپ کی طرح عزیز تھی بیٹا انہیں کوئی ضروری کام ہے جلدی واپس آ جائیں گی سارہ نے کہتے ہوئے شہر سے نظریں چھرا کر شاویز کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی ماں سے کافی دیر بحث کرنے کے بعد بلا آخر وہ بھوکے چلے جانے پر آمادہ ہو گیا خیدر اور شینی کے ساتھ زکیہ کو روانہ کر کے ائرپورٹ سے واپسی پر سب کے دل بہت اداس تھے لیکن اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا وہ بوجھ یقینا تا عمر کا تھا وقت کا کام تھا گزر جانا اور وقت پر لگا کے گزر رہا تھا ٹھیک نو ماہ بعد لندن کی فضاؤں میں ایک ننی جان نے جنم لیا زکیہ آغا نے بیٹی کو جنم دیا ڈاکٹرز نے بس سے لبریس ہو گیا پاکستان میں بچی کی پیدائش کی خبر پہنچی تو منصوبے کے مطابق آغا علی نے یہ خبر پورے خاندان میں پھیلا دی کہ شیری اور حیدر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے کیونکہ حیدر اور شیری زکیہ کے بچے کو گود لینے کی ذمہ داری پہلے سے ہی لے چکے تھے زکیہ نے بیٹی کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اس کا دل بیٹی کی لیے جیسے مر چکا تھا طبیعت کے سنبھلتے ہی زکیہ نے پاکستان کی فلائٹ بک کروائی اس کی پاکستان باپسی پر سب سے زیادہ خوش شاویز تھا وہ لمحہ بھر کی لیے بھی اس سے دور ہٹنے کو تیار نہیں تھا زکیہ بھی اس کے لات اٹھا رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدر رہا تھا وقت ی طور پر ہی سہی لیکن سب کے دلوں پر اللہ نے مرہم رکھا تھا ایک چیز جو وقت کے ساتھ نہیں بدل رہی تھی وہ زکیہ کی باپ کے ساتھ سرد مہری تھی وہ انہیں اپنا قصور وار مانتی تھی اور یہ سچ بھی تھا آغا علی کا دل بیٹی کی سرد مہری اور نفرت قبول نہیں کر پا رہا تھا حیدر اور شینی نے بیٹی کا نام میرال رکھا تھا جو اب ایک سال کی ہونے والی تھی شینی کے تینوں بیٹوں کو اپنی چھوٹی بہن بہت پسند تھی بیٹوں کے ساتھ ساتھ حیدر اور شینی کی جان بھی اب میرال میں بستی تھی زندگی ایسا ایسا اپنے معمول پر چلنے لگی تو اچانک آغا علی کے ہارٹ اٹیک کی خبر ان سب کو ہلا کر رکھ گئی ان کی حالت بے حد تشویش ناک ہوئی تو حیدر اور شینی بچوں کو لے کر پاکستان آگئے دو ماں بیمار رہنے کے بعد آغا علی زندگی کی طرف واپس لوٹے تو سب نے شکر ادا کیا اس دو ماں کے عرصے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ زکیہ کے لہجے میں باپ کے لیے لچک تھی انہی دنوں ایک دفعہ پھر سے سالیہ بیگم حارون کے کہنے پر زکیہ کا رشتہ لے آئیں حارون بچپن سے ہی زکیہ کو پسند کرتا تھا اسے زکیہ ہر طرح سے قبول تھی سالیہ بیگم کو بھی زکیہ سے دلی لگاؤ تھا ان کا کہنا تھا جو بھی ہوا اس میں زکیہ کا کوئی قصور نہیں یہ اس کی قسمت تھی زکیہ کے سامنے جب حارون کا رشتہ رکھا گیا تو اس کا رد عمل کافی شدید تھا اس نے سختی سے منع کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے شادی سے انکار کر دیا مگر پھر آغا جان کی طبیعت اور بھائیوں کے سمجھانے پر دل پر پتھر رکھ کر حارون کے لیے ہاں کہہ دی اس نے کافی مشین کا بٹن دبا کر کپ نیچے رکھا اور کچن کی گلاس منڈو سے نظر آتے وسیل لون کو دیکھا جس کا سبزہ برستی بارش میں مسلسل بھیگ رہا تھا مشین سے بری دھار دار نکل کر دھواں چھوڑتی کپ میں گرنے لگی کافی کی مہک سارے کچن میں تھیل گئی اس نے گرم کپ اٹھا کر مشین بند کی کپ کی گرمائش نے سر پڑتے ہاتھوں کو قدرے سکون بکشا بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا وہ اسی طرح دونوں ہاتھوں میں کپ تھامے واپس مڑی لیکن تروازے سے نمودار ہوتے چہرے کو دیکھ وہیں رک گئی ایک کپ کافی مل سکتی ہے شاویز نے اس کی ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھتے کہا وہ بسپات میں سر ہلاتی ذرا سا سائیڈ پہ ہوئی ایک نظر اسے دیکھا پھر آنکھ کی مدد سے کاؤنٹر کی جانب اشارہ کیا کہ وہ سارا سامان پڑا ہے بنالو اور باہی نکل گئی مجھے بنانی نہیں آتی ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ وہ پیچھے سے پکار اٹھا باہی جا کر کسی ریسٹورنٹ سے پیلو اس نے بینا مڑے جواب دیا مجھے باہی سے کافی پینا نہیں پسند اور میرال کو لگا جیسے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز مسکرائی ہو اس نے بے ساختہ گردن موڑی تنزیہ عبرو چکایا انداز ایسا اس نے مقابل کی نظروں کا مفہوم سمجھتے فوراً بیان بدلا وہ شاید نہیں یقینا اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا وہ چند ہمیں اسے دیکھتی رہی پھر سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی شاویز آنکھوں میں مسکرہت لیے کچھن میں آ کر کافی بنانے لگا مرال حیدر کے سرد پن نے شاویز ابراہیم کو امید کی کرن دلائی تھی کہ ان کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے کمرے میں آ کر اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور لیپٹاپ آن کیا انہیں مارک سے اپنا کام کرنے کی کوشش کی لیکن دماغ بار کھنڈا ہونے لگا دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا یہ پین کون سے خریدا ہے میرال سانیا نے اس کے ہاتھ میں تھامے سیاہ اور سنہری پین کو اشتیاق سے دیکھا شاویز نے دیا تھا اس نے نوٹس پر جھک کر لکھتے مصروف انداز میں جواب دیا یہ تمہارے پاس ہر چیز شاویز کی دی ہوئی ہوتی ہے کیا ہر خوبصورت اور قیمتی پین تک سب کچھ شاویز کا دیا ہوتا ہے تمہارے پاس اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرادی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ان میں آدھی سے زیادہ چیزیں تو وہ شاویز ابراہیم کی سانیہ بچپن سے اس کی کلاس فیلو تھی اب وہ دونوں میٹرک میں تھی اور ایک سکول میں پڑھ رہے تھے ان کی دوسری کافی گہرے تھی اور یہ وکیوم بوتل کس کی ہے سانیہ نے بیگ کی سائیڈ پاکٹ میں اٹکی نفیس سفید بوتل کی جانب اشارہ کیا یہ آج صبح سکول آتے مجھے نظر آئی نظر آتی پسند بھی آگئی تو شاویز نے مجھے دے دی سانیہ کے مشکوک انداز پر اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور بینچ سے اٹھ بیٹھی یہ شاویز کیسا دوست ہے یار جلدی بتاؤ ایسا دوست کہاں ملے گا اس کے پیچھے چلتی سانیہ نے سنجید کی سے پوچھا تو وہ چلتے چلتے رکھی چہرے پر مسنید سنجید کی تاری کی اب ایسے دوست کہیں نہیں ملتے کیونکہ پیچھے سے فیکٹری نے ایسے دوست بنانا بند کر دی ہیں اس نے فخریہ مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور سانیہ سے باتیں کرتی کینٹین کی طرف بڑھ گئی اگر میرال حیدر کو شاویز ابراہیم کی دوستی پر فخر اور مان تھا تو وہ بلا وجہ نہیں تھا وہ واقعی بہت اچھا دوست تھا جب وہ ایک سال کی بچی تھی تو وہ بڑی بے سبری سے پوچھا کرتا تھا کہ تائیمہ یہ بولنا کب شروع کرے گی تو شیرین مسکرا کر کہتی بہت جل اور پھر یہ اتنا بولے گی کہ تم مجھے کہوگے تائیمہ یہ چھپ کب کرے گی لیکن شیرین کی یہ بات اسے ناگوار لگتی تھی وہ مجھے کم انداز اپناتے ہوئے جتا کر کہتا تھا بلکل بھی نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا مطلب تم اسے کبھی تنگ نہیں آسکتے کبھی نہیں وہ کہہ کر نرمی سے نرال کا گال چھو لیتا اور وقت کے ساتھ پھر واقعی ثابت ہو گیا کہ شاویس ابراہیم نرال حیدر سے کبھی تنگ نہیں آسکتا پندرہ سال قبل زکیہ کی شادی کے بعد آغا علی کی بگڑتی سنبھلتی طبیعت کو دیکھ کر حیدر اور شیری نے مستقل طور پر پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا مگر آغا علی نے گیارہ سالہ عمر اور پانچ سالہ حازی کے ساتھ حیدر کو لندن واپس جانے کو کہا تاکہ ان کے سکول کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو شیری نے نا چاہتے ہوئے بھی آغا علی کی خواہش کا احترام کرتے دونوں بیٹوں کے ساتھ لندن جانے کو ترجیح دی تھی بیٹوں اور شوہر سے دور رہنا کافی سبر آسماء کام تھا لیکن شیری اپنوں کی خوشی کے لیے مہیا کر دیتا تھا بچے بڑے ہو رہے تھے میرال بھی شاویز احزل اور حسیب کے ساتھ سکول جانے لگی چھوٹیوں میں کبھی حیدر بچوں کے ساتھ پاکستان آ جاتے اور کبھی شیری لندن چلی جاتی جہاں آغا پیلس کے لوگوں کی زندگی ایک دفعہ پھر معمول پر آئی تھی زکیہ بھی حارون کے ساتھ خوش تھی حارون نے اسے بے حد محبت مان اور عزت بخشی تھی اللہ نے انہیں بیٹی آلیہ سے نمازہ تھا جو اب دو سال کی تھی زکیہ خوش اور مطمئن ضرور تھی لیکن ان تین سالوں میں اس نے صرف تین یا چار دفعہ آغا پیلس کا چکر لگایا تھا جس کی وجہ آغا علی کے ساتھ اب میرال کی مجودگی بھی تھی زکیہ کو میرال کے وجود سے بلا کی نفرت تھی شاویز اور میرال کا سکول ایک ہی تھا شاویز اس کا سب سے اچھا دوست تھا ایک ایسا دوست جو دے رہا تھا وہ اس کے کمرے میں آتی ساری کتابیں اور نوٹس ادھر ادھر بکھیر دیتی اس کا دھیروں دماغ کھاتی اور جاتے جاتے اس کے چند قیمتی پین بال پوائنٹس اور پینسل بھی اڑالے جاتی تو شاویز محض مسکرا کر رہ جاتا زندگی کچھ خوبصورت ہوئی تو ایک دن اچانک لندن سے حیدر کی کار ایکسیڈنٹ میں رونما ہونے والی ناغہانی موت کی جان لیوہ خبر سن کر آغا پیلس کے مکین ایک دفعہ پھر سے بری طرح ٹوٹ کر بکھرے لیکن کہتے ہے نا وقت کہاں رکھتا ہے بڑی سے بڑی تکلیف کے جو سرد مہری کی دیوار تھی وہ حیدر کی وفات کے بعد قدرے ٹوٹ چکی تھی وقت کچھ اور آگے بڑھا بچوں کی تعلیم مکمل ہوتے دیکھ کہ گھر کے بڑوں نے عمر اور عزل کی رضا مندی کے بعد ان دونوں کی منگنی اور سال کے اندر شادی بھی کر کی تھی وہ شاویز اور میرال کی دوستی اور نزدیکی تھی دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جو چمک اُبھرتی تھی وہ عام چمک نہیں تھی بہت خاص تھی جس سے وہ دونوں شاید ابھی خود بھی نا واقف تھے اگر یہ دوستی آگے جا کے مزید مضبوط ہو کے کسی اور رشتے میں سامنے آگئی تو نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میرال کی اس گھر میں مستقل طور پر کوئی جگہ نہیں اس کی اصل پہچان شاویز کو بہت معلوم ہونی چاہیے زکیہ نفرت سے سوچتی خود سے ہم کلام ہوئی تمہیں یاد شاویز کبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوا کرتے تھے وہ دونوں ٹی وی لاؤنچ میں آتشتان کے پاس رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے جیسے وہ کئی سال پہلے بیٹھا کرتے تھے بلکل یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا تھا کہ آپ میری پہلے والی زکیہ خوپو نہیں رہی تھی ابھی تک جیسے اس کے ذہن میں سب رقم تھا جاننا چاہوگی ایسا کیا ہوا تھا وہ پوری طرح سے شاویز کے کانوں میں ماضی کا زہر اڈیلنے کے لئے تیار تھی اگر آپ بتانا چاہیں گی تو اس کا پورا بھیجی گئی شدت جذبات سے پیشانی کی رنگیں پھول گئی اور آخر کار وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا اٹھ بیٹھا اتنا کچھ برداش کیا آپ نے اس کے باوجود ارسلان گردیزی ابھی تک زندہ ہے اور آزاد پھر رہا ہے وہ زخمی شیر کی تنا غر آیا تھا اسے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا تھا لیکن یہاں معاملہ اس کی جان سے عزیز پھپھو کا تھا پہلی بات تو یہ وہ مجھے طلاق دینے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا اور دوسری بات اس معاملے کو کسی بھی انسان تک نہ پہنچنے دینا یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا کیونکہ آدھی سے زیادہ غلطی میرے باپ کی تھی اور میں لوگوں کی سوالیاں نظروں کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی لہجے میں سختی کے ساتھ نفرت در آئی آج اتنے سالوں بعد تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد لوگوں کی اصلیت کی پہچان کروانا ہے آغا جان کو ارسلان گردیزی کی بیٹی میرال جو آدھی سے زیادہ دنیا کی نظر میں میری ناجائز اولاد ہے بہت عزیز ہے مجھے اپنے باپ کی فطرت کا بہت اچھے سے اندازہ ہے جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر اسے صدارنے کا بھی ذمہ لیتے ہیں اب بھی پیچھے غصے بیبسی اور حیرت سے گینگ شاویز ان کی پوشت تکتہ رہ گیا ہائے تم فری ہو گئے وہ بینہ دستک دیئے کمرے میں داخل ہوئی سٹڈی ٹیبل پر بیٹھا شاویز چونک کر سیدھا ہوا وہ پہنے بھی اس کے کمرے میں ایسے ہی داخل ہوتی تھی بینہ دستک دیئے لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ ذہن میں پھیلے انتشار کی بدولت اسے بری طرح نظر انتاز کر رہا تھا اس کی یہ بے رخی وہ شاید زیادہ محسوس کرتی اگر اس کے بورٹ کے امتحان نہ ہو رہے ہوتے دن رات مسروف ہونے کے باعث وہ اس کا رویہ ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی آج اس کا آخری پیپر تھا پیپر دے کر چند دنوں کی نین پوری کرنے کے بعد اب شام کو وہ اس کے کمرے میں حاضر تھی نہیں میں فری نہیں ہوں تم جا سکتے ہو اس نے غصے اور اشتیال کو دباتے سپارٹ سے انداز میں کہا اور دوبارہ فائل پر جھم گیا کمون اس نے بے تکلیفی سے آگے بڑھ کر فائل بن کی آؤ کہیں باہر چلتے ہیں میں آت بات خوش ہوں خود کو پوری طرح آزاد محسوس کر رہی ہوں کہیں گھم پھر کر کچھ کھا کر آتے ہیں اس نے چہہک تر کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینجا ہاتھ تھامنے پر شاویز کو جیسے کرنٹ لگا تھا وہ پوری کوز سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا میرال جو اس حملے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی گرتے گرتے بچی اب دیوار سے لگی حیران سی اسے دیکھ رہی تھی اس کے شانوں پر شاویز اور غسیلہ تھا وہ خوف زدہ سی اسے دیکھے گئی اس نے زندگی میں پہنی دفع اس کا یہ انداز دیکھا تھا شاویز لفظ جم سے گئے اور آنکھیں ایک دم آنسوں سے لبری سوئیں جنہ شاویز ابراہیم نے پوری طرح نظرانداز کیا تھا اب میری ایک بات کان کھول کر سنو تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو اور نہ ہی تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق ہے تم دنیا کی نظر میں ایک ناجائز اولاد ہو میرال ناجائز ارسلان گردیزی تمہارا باپ ہے اس شخص کی اولاد ہونے کے ناتے تمہیں اپنے باپ کے کیے گئے جو ان کی سزا تو بھگتنی چاہیے کیا خیال ہے زکیہ کی سنوائی تلق داسلان اپنا اثر دکھا رہی تھی شاویز کی دوسری اپنایت خلوص جذبات بدل رہے تھے کندھوں پر گریفت اور مصبوط کی تو تنہائی خوف کے مارے میرال کا پورا وجود کام پوٹا تھا جس انسان کے ساتھ وہ ہمیشہ خود کو باحفاظت سمجھتی تھی ہر فکر سے آزاد محسوس کر دی تھی آج اسی انسان سے اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا غم و عزیت سے اس کی آنکھوں کی پتنیاں ساکت ہوئیں اصول کے مطابق تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو زکیہ خوفوں کے ساتھ ہوا ہے وہ زہر خند لہجے میں بولا شاویس ایک جی خوبولہ بن کر حلق میں اٹک گئی آج شاویس ابراہین کی باتیں میرال حیدر کو مارنے کے لئے کافی تھی روتیوی میرال اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا چاہتی تھی یا اس کا مو بند کرنا چاہتی تھی لیکن نہ ہاتھ اٹھ رہے تھے نہ زبان ہل رہی تھی اچانک اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی اس کا پورا وجود لمحوں میں پسینہ پسینہ ہوا تھا چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ زمین بوس ہوئی اور ہوش و ہواس کھو بیٹھی اس کا نرویس بریٹ ڈاؤن ہوا تھا اسے ہسپتال سے گھر آئے دس دن گزر چکے تھے سب گھر والے بہت پریشان تھے وہ تو شاویز نے میرال کو کوروڈور میں بھیہوش گرے دیکھ لیا اور وہ وقت رہتے ہسپتال پہنچ گئے وہ جب جب شاویز کو سرہ دے وہ نظر چھرا لیتا سب کے بار بار پوچھنے پر میرال نے اپنی اس حالت کی وجہ اگزیمز کا سٹریس بتا کر جان چھڑوا دی اس کی جسمانی صحت سنبھل گئی تھی لیکن ذہنی حالت تہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی اسے کبھی کبھی لگتا تھا وہ سہرہ میں اکیلی بھٹک رہی ہے نہ اب چوکلیٹس اور پول اچھے لگتے تھے نہ کسی کے ساتھ باہر گھومنے جانا اور نہ ہی تیار ہونا ماں کو تو دیکھ کر ہی آنسو چھلک جاتے تھے اپنی ذات کی حقیقت جاننے کے بعد اس کی پوری اس گھر میں جو پاکستان میں رہ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اسے لندن جانے میں کوئی دلجسپی نہیں تھی لندن آ کر ماحول بدلا تو اس کی ذہنی اور دلی حالت کچھ بہتر ہوئی اسے ایسا ایسا پہنے والی جو ان میں واپس لوٹتے دیکھ شینی بیگم بہت خوش تھی وہ اب کالیج میں داخلہ لے چکی تھی سائیکل لے کر سڑکوں پر گھومنے نکل جاتی ماں اور بھائیوں کے بعد اس کی ذہنی حالت بدلنے میں سب سے زیادہ ہاتھ زنجیل کا تھا زنجیل سے اس کی ملاقات کالیج کے سالانہ منٹل ہیل تقریب میں ہوئی حالت احسا احسا پوری طرح صحت مند ہوتی گئی بے شک اپنی حقیقت جاننے کے بعد دل میں جو تشنگی تھی وہ آخری سانس تک رہنی تھی لیکن ٹھوپی نے اسے اپنی اصل حقیقت قبول کرنے میں بہت مدد دی تھی میرال کے لندن جانے سے پہلے ہی شاویز اپنے زمیر جو دن رات اسے ندامت کا احساس دلاتا تھا سفرار حاصل کرنے بزنس میں ماسٹرز کرنے کے لئے امریکہ آ گیا تھا دو سال امریکہ میں رہ کر بھی جب وہ دل اور زمیر کی آواز سے پیچھانا چھڑوا سکا تو پاکستان لوٹ آیا واپس آ کر میرال کے بغیر اسے آغا پیلس کات کھانے کو دوڑ رہا تھا اس کی بھوری آنکھیں آج پی اس کے دل کی سرزمین پر چمک رہی تھی وہ چلی گئی تھی تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سا فیکہ پن آ گیا تھا اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کے کر لیا اس نے اپنی زندگی کو ایک دائرے میں مقید کر لیا گھر سے آفیس آفیس سے گھر بلکل کسی مشین کی طرح کام کرتا تھا محبت زیدہ تر انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے اور کبھی کبھی یہی محبت انسان کو کچھ نہیں بھونے دیتی میرال کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا محبت میں مختلف طریقے سے بار کیا تھا اور نشانہ سیدھا انا پہ جا لگا تھا وہ اب یونیورسی میں آ چکی تھی اس نے ہر اس چیز سے کنارہ کر لیا تھا جو شاویز کو پسند تھی کیونکہ شاویز کو پسند تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن اب اس نے میڈیکل کے بجائے انجنئنگ کو ترجی دی شاویز کو اس کے نمبے بال پسند تھے تو اس نے بال کندھوں تک کٹ وا لیے وہ دور گئی تھی تو شاویز کو ادراک ہوا تھا کہ ان کے درمیان عام جذبات نہیں تھے یہ جذبات تو بہت خاص تھے وہ عام دوست نہیں تھی وہ محبت تھی یا شاید عشق تھی وہ خود کو ہر اس چیز کے قریب ہوتا گیا جو میرال کو پسند تھی وہ جب بھی کہیں جاتا میرال کی پسند کی دھیروں چیزیں اٹھا لاتا میرال کو پین پین سلز اور نوٹ بکس پسند تھی تو شاویز کا کمرہ ان سے بھرنے لگا وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کی محبت کے حسار میں آگئی تھی وہ جب روٹ تھی وہ اسے فوراً منا لیتا خفا ہوتی تو وہ اس سے وضاحتیں دیتا اس کا یہ مان بڑی بے رحمی سے ٹوٹا تھا اسے لگا تھا وہ شابیس ابراہیم سے جا رہی تھی جو صرف دوسری نہیں اس کی بہن بھی تھی اس لیے وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی بیٹ پر سوٹ کیس کھلے پڑے تھے جس میں سے وہ تہہ شدہ کپڑے نکال نکال کر وارڈروم میں لٹکاتی جا رہی تھی پچھلے دنوں وہ سب اتنا مسروف تھے کہ آج ایک خبتے بعد اسے یہ کام کرنے کا وقت ملا تھا دروازے پر دستک ہوئی تو کوٹ کو ہنگ کرتے ہوئے وہ مسکراؤ تھی ان ننے ہاتھوں کی دستک کو وہ بہت بہت پہچانتی تھی اس نے واپس مڑ کر دروازہ کھولا سامنے خوشبووں میں نہایا مصطفی مکمل تیاری کے ساتھ کڑا تھا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اس نے مو بس رہا صبح کے کیے گے وادے کے مطابق آج رات کو آئس کریم کھانے جانا تھا وہ جلدی سے واپس مڑی علماری سے کوٹ نکال کر پہنا بریسنگ کے سامنے جا کر پھر برش پھیرا اور کار کی چانے بڑھی اور مصطفہ بولا اس کی ضرورت نہیں ہے مامو باہر کار میں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں اس کی بات سن کر وہ وہی رکی کیا مطبق یہ تمہارے شاویز مامو درمیان میں کہاں سے آگئے اس نے ناسمجی سے مصطفہ کو دیکھا مامو کو بھی آئس کھانا بہت پسند ہے تو میں نے انہیں بھی انوائٹ کر دیا اس لیے وہ کار باہر کھڑے ہیں مصطفہ نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی کہ شاویز کی گاڑی کا ہورن بجا جلدی آئے مامو گلا رہے ہیں وہ جو مصطفہ کو دو ٹوک انکار کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ باہر کھچی چلی آئی اسے مصطفہ کے ساتھ باہر آتے دیکھ کر شاویز کے وجود میں تھنڈک سی اتر گئی وہ جلدی سے نیچے اترا دوسری طرف والا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا میں آپ کی گود میں بیٹھوں گا اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھ شاویز نے سر کو خم دیتے اس کی آنکھوں سے نکلتے شولوں کو دلو جان سے قبول کیا دروازہ بند کرتے مسکراتی آنکھوں سے پیچھے ہٹا برائیمنگ سیٹ سنبھالتے سیٹ پیلٹ پہنی اور کار سٹارٹ کر دی مصطفہ آئسکرین کھانے کا منصوبہ محض آئسکرین تک نہیں رہا تھا وہ پہلے شاپنگ اور پھر جوائی لینڈ میں بدلا تھا آئسکرین شاپنگ اور بیش مار جھولے لینے کے بعد اب وہ سکون سے میرال کے کلدے پر سرکھے سو رہا تھا گھر چلتے ہیں شاویز نے کہہ کر سوئے ہوئے مصطفہ کو اٹھانے کی نیت سے ہاتھ آکے بڑھائے تو وہ چند قدم پیچھے ہوئی اس کی ضرورت نہیں ہے میں اٹھا لوں گی اس نے سنجید کی سے کہا تو وہ بینا کچھ کہے اسپات میں سر ہلا گیا چند منٹ کی مسافت کے بعد وہ گیٹ سے باہی نکل کر روڈ پر آئے شاویز نے کی ہول میں چابی گھما کر گاڑی کا دروازہ کھولا اسی لمحے اس نے دیکھا سامنے ہی میرال کا باوردی ڈرائیور اس کی ساتھی گاڑی لیے کھڑا تھا اس نے سوالیاں نظروں سے میرال کو دیکھا جب مصطفیٰ کو کندے سے لگائے اپنی کار کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی شاویز کے ذہن میں ایک پوندہ سا لبکہ اسے یاد آیا جب مصطفیٰ سو گیا تھا تب فون پر بٹن دباتے وہ دو منٹ کے لیے کہیں غائب ہوئی تھی وہ یقینا ڈرائیور کو اپنی مطلوبہ جگہ کا پتہ بتانے گئی تھی اسے میں نے ہی بلائی تھا ہاں وہ اس کے ساتھ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی آٹھ سال پہلے والی باتوں کی وجہ سے شاویز ابراہیم کی ذات ابھی تک میران حیدر کے لیے ناقابل بھروسہ تھی اس کا دل جو پھر سے نئے خواب بننے لگا تھا آنکھیں جو پھر سے مسکرانے لگیں تھی جنوری کی سخت اور پہن جما دینے والی سردی میں وہ بڑی مہارت سے گزشتہ دو گھنٹوں سے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دھڑا رہا تھا گاڑی میں چلتے ہیٹر کی وجہ سے اسے اچانک بھٹن محسوس ہوئی تو اس نے بٹن تباہ کر گاڑی کا شیشہ مکمل کھول دیا کھنڈی ہوا کے جھنکوں نے لمحے بھر کے لئے اسے کپکپی میں مبتلا کر دیا لیکن اس کے ذہن میں اپنی سوچوں کا جو ایک جہنم آباد تھا اسے قدر تمانیت کا حساس بکشا اپنی 31 سالہ زندگی میں میں نے تمہیں ہی سوچتے گزاری ہے جدائی کے آٹھ سالوں میں تصور ہی تصور میں تم سے مافیاں بھی مانگی ہیں تمہارے تمام دکھوں کا مداوا کرنے کے اہد بھی باندے ہیں پھر کیسے تم میرے ساتھ خود کو غیر محفوظ سمجھ سکتی ہو اس نے تقلیف سے سوچا غلطی میری ہے مجھے تمہارے واپس آنے کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے ہی مافی مانگ لینی چاہیے تھی مگر اب میری مافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہاری بدگمانی کی دیوار اتنی اونچی ہو چکی ہے کہ میری ایک مافی وہ دیوار بلکل نہیں پھلانگ سکتی اس نے زیرے لب کہتے روڈ کے کنارے گاڑی روک کر افسردگی سے سیٹ کی پوچ سے سر ٹکا دیا اس نے آج تک میرال سے مافی نہیں مانگی تھی اس نے سوچا تھا وہ جیسے ہی پاکستان آئی گی وہ پہلے اسے اپنے وجود کا احساس دلائے گا کہ وہ آج بھی اس کے لیے وہی کھڑا ہے اسے تاری ہو گیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو آغا جان کے مات ہیں بلکل مجھے اندازہ ہے آج سے سات سال پہلے میرال کا جو نرویس بریک ٹاؤن ہوا تھا اس کا ذمہ دار میں ہوں اس نے سر چھکاتے ہوئے ایک دفعہ پھر اعتراف کیا اور آٹھ جان کی روب دار آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی تو میرال جو سامنے رکھے بھورے لیدر کے سوفے پر شریعی بیگم کے ساتھ بلکل منجمند ہوئی بیٹھی تھی گہری سانس لے کر کچھ توقف کے بات بولی جی یہ سچ ہے آغا جان نے غضب بھری نگاہوں سے شابیس کو دیکھا سب کے اندر آٹھ سال پہلے جیلی جانے والی تمام تر عزیت از سر نو تازہ ہو گئی تھی بیٹے کی اس حرکت پر ابراہیم صاحب اور سارا بیگم کا چہرہ ندامت اور شرمنگی سے دھوان دھوان ہو رہا تھا ازن نے سہم کر ایک نظر ساتھ بیٹھے عمر اور شیری بیگم کو دیکھا جن کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا ان کی انسانیت اور شرافت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اس کا شاہر چاہتا تو ابھی اس کے بھائی کی ذات کے پرخشے اڑا دیتا لیکن وہ ایک عزیم ماں کا عالی زرف بیٹا تھا اسے رشتوں کا مان رکھنا آتا تھا سج شکر حازق اور حسیب گھر پر نہیں تھے ورنہ وہ ضرور جذباتی ہو جاتے ایزل نے دل میں سوچا آغا جان چند قدم آگے بڑھے ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور شاویز کے دائیں گال پر نشان چھوڑ گیا ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ سٹڈی روم کی چار دیواری ان کے غیز و غزب سے بونج اٹھی ممی پلیز میری بات سن لے اس نے گھٹنوں کے بل ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامے انہوں نے ایک کار دار نگاہ ڈال کر گہرہ سانس بھرا آج تم نے مجھے میں ہم سے نہیں میرال سے مافی مانگو جا کر اگر وہ ماف کر دیتی ہے تو ہم بھی کر دیں گے کمرے میں داخل ہوتے ابراہیم صاحب نے اس کی بات کار سختی سے کہا جی وہ سر ہلاتے اٹھ کر باہر نکل گیا ہماری دوستی جس بھرم کو میں اتنے سالوں سے ناک ضرورت سے زیادہ عزیز تھی آٹھ سال اس کا دل شابیس سے جتنا بھی خواہ تھا وہ ہر موقع پر خاموش رہی تھی اس نے دوستی کے رشتے کی بے عدوی نہیں ہونے دی تھی پھر آج وہ یہ حرکت کیسے پرداشت کر لیتی میرال اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھامنا چاہا تو وہ چند قدم پیچھے ہوئی آواز دھیمی اور بوجھل تھی مگر شابیس اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکا میرال کے الفاظ اتنے تقلیف دے نہیں تھے جتنی تقلیف دے اس کی کاردار نظریں تھی تم نے سنانی میں کیا کہا اس نے بہت احسان جگم کو دیکھتا الٹے قدموں باہی نکلتا گیا میرال نے انگلی کے پوروں سے آنسو ساف کرتے ہوئے ان سے نظریں چرائیں وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی نہیں پھر آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا ماں کی آغوش میں آتے ہی ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیا مطلب وہ اس وقت کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھی لیکن یہ کیسا انکشاف تھا کم از کم وہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی تم تین سال کی تھی اور شاویز دس سال کا جب آغا جان نے تمہاری سیفٹی کے لیے یہ نکاح کروایا تھا میں تمہارے بابا آغا جان اور شاویز کے ماں باپ کی مجود کی میں یہ سب ہوا تھا یہ لو خود ہی دیکھ مرال میری جان میری بات سنو انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے میں مانتی ہوں میری غلطی ہے میں نے تم سے اتنی بڑی بات چھپائی مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا لیکن میں صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی کون سا صحیح وقت ماما اٹلیس ایک دفعہ مجھے بتانے کی کوشش تو کر دیں آپ اس کی آواز رند گئی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میرا دل نہیں کیا تمہیں کچھ بتانے کو پھر کیا اس نے فوراں سے سفزار کیا تمہارے اور شاویز کے درمیان پہلے کی طرح سب رہا بھی تو نہیں تھا انہوں نے دھیمے انداز میں افسردگی سے کہا کیا آپ سب کچھ پہلے جان گئی تھیں کہ وہ سرگوشی کے انداز میں صرف اتنا کہہ سکی ہاں انہوں نے گہرہ سانس لیا بھلا کبھی ماں سے بھی اولاد کے دل کا ہاتھ چھپا رہ سکتا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا لیکن اتنا ضرور پتا جل گیا تھا کہ تمہارے اور شاویز کے درمیان کچھ غلط ہو گیا ہے پھر امریکہ جانے سے پہلے شاویز نے مجھے اور عمر دونوں کو سب کچھ بتا کر گیا تھا تمہارا رویہ دیکھ کر میں آج تک اس معاملے کے مطلق تمہیں کچھ نہیں کہ سکی اور سب سے بڑی بات وہ اپنے کیے پر بہت شرمنتا ہے جس کا بوجھ وہ پچھلے آٹھ سال سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے انہوں نے بات مکمل کر کے میرال کو دیکھا جب آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسل رہی تھی دروازے کے باہر کھڑا حازق ان کی تمام باتیں سننے کے بعد اُلٹے قدموں واپس مڑ گیا میری خاطر ہی معاف کر دو اسے پلیز انہوں نے جس قدر مان سے کہا تھا وہ اس پات میں سر ہلا گئی اس لمحے انہیں کسی کے جھگرنے کا شور سنائی دیا یہ نیچے سے آوازیں کیسی آرہے ہیں وہ دونوں جلی سے باہر بھاگی تمہاری حمد کیسی میری بہن کو اتنی تقلیف دینے کی ہاں حازق اسے مرید رہاں پیٹتے غصے سے کہہ رہا تھا حازق یہ کیا طریقہ ہے زینے اترتی شیری بیگم نے چلا کر کہا حازق نے انہیں نظر انداز کرتے ایک اور گھونسا اس کے پیچھے دھکیلا جو ابھی تک غصیلی نگاہوں سے شاویز کو گھر رہا تھا یہ غیر متوقع سی صورت حال شیری بیگم کی طرح میرال کے حواس بھی سلب کر گئی تھی اس نے آخری زینے پر کھڑے شاویز کی ناک سے بہتا خون دیکھ مٹھیا بھینج کر جیسے واپس اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیڈ گئی اس کے آساب سخت خوشیدہ ہو رہے تھے اسے اندازہ نہیں تھا کہ حاضق کا رد عمل اس قدر شدید اور نفرت انگیز ہوگا شاویز کی وجہ سے رد جگہ اس نے پہلے بھی منائے تھی لیکن آج عرصے بار وجہ پہلی بار بدلی تھی وہ اپنے کمرے میں ڈریسر میریر کے سامنے کھڑا اپنا عقص دیکھ رہا تھا چہرے پر چار انگلیوں کے نشان تھے دائیں آنکھ کے نیچے گہرہ نیل شرمندگی آہانت سے دہکتے گار آنکھوں میں چھایا ہلکا سا گلاوی پن شکستہ وجود چہرے پر تھکن کے آسات اور جسم میں اترتے سناٹیں وہ بے ساختہ زخمی سا مسکرا دیا وہ اس کا بھائی تھا ہاں وہ میرال حیدر کا بھائی تھا اس سے محبت کرتا تھا تو اس کی ایسی حالت کرنے کی جرت وہی کر سکتا تھا اوف اس نے بیٹ پر لٹنے کی کوشش کی سیفر سٹیٹ باکس نکالا بریسنگ روم میں جا کر شب فابی کا لباس اٹھایا اور دونوں چیزیں لے کر واشروم میں گھس گیا جانتی ہیں پھوپو پوری زندگی میں ایک صرف ایک دفعہ میں نے اس کے آنسوں سے لاپرواہی بڑھتی تھی جس کا خمیازہ میں ابھی تک بھگت رہا ہوں اس کی آواز میں تکلیف تھی درد تھا پشتاوا تھا اسے شکست خوردہ دیکھ کر ان تو دھچکا لگا تھا اتنی محبت کیوں کرتے ہو اس سے انہوں نے حیرانی سے پوچھا وہ ہے ہی صرف محبت کے قابل جس کی عادتیں بلکل سادہ اندر باہر سے ایک جیسی اپنے دل کی داستان سنا رہا تھا آتشدان کی نارنجی شعاؤں میں اس کے چہرے کی بے چینی اور زخم مزید واضح ہو رہے تھے اب تو زمانے بیٹھ گئے تھے اس کے جازی چہرے پر اتمنان کو ٹھہرے آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی بہت سی عادتیں ایک جیسی ہیں ہم دونوں کو محبت کا صدقہ دینا نہیں آتا جیسے پیسے میں سے پیسہ ہی صدقہ دیا جاتا ہے ویسے ہی محبت سے محبت کا صدقہ دیا جاتا ہے وہ آج زکیہ بیگم سے ملنے خود ان کے گھر آیا تھا جب اسے کوئی بھی نہیں سنتا تھا وہ پوری توجہ سے اسے سن لیتی نہیں اور پھر ان پر عمل بھی کر لیتی تھی محبت کا صدقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بلا جواس محبت دو ان کی غلطیاں کوتاہیاں ماف کر دو کسی خاص وجہ سے ان پر غصہ بھی آئے تو کچھ غلط کہہ کر دل دکھانے کے بجائے انہیں نظرہ انداز کر دو لیکن آج کل پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں ہر طرف سے کامل محبت ملتی ہے تو ہم ان کامل محبتوں کا صدقہ دینے کے بجائے مزید ایسی محبتیں ڈھونتے ہیں وہ بلکل دم ساتھے اسے سن رہی تھی مجھے بھی زندگی میں ہر طرف سے کامل محبت ملی تھی بلکل پرفیکٹ اس لیے جیسے ہی مجھے نرال سے ملحقہ رشتے کی غلطیوں کا پتا چلا مجھ سے وہ عیب قبول نہیں کیے گئے اور میں نے منٹ میں اس کا دل توڑ دیا وہ مسکرایا اس کی مسکراہت میں ایک عصیت آمیس خود آزار سی کیفیت تھی فپو ماضی میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا مگر اس کے بعد آپ کو بے انتہا محبت بھی ملی ہے اتنی کہ حارون انکل کی آپ سے محبت کی پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی ہیں آپ نے اس محبت کا ایک فیصد حصہ بھی مرال کو نہیں دیا آپ اب بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور میں جانتا ہوں ایسا کر کے آپ صرف خود کو ذہنی عذیت دیتی ہیں اور کچھ نہیں یہ ہوتی ہے اصل ناشکری ناشکری کر کے عرصت کا نا دے کر ہم بلند بخت اور پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں اس لیے ہو سکے تو سب کو معاف کر دی جائے گا اس کے لہجے میں سوگواریت کے تمام تر شدت سموئی ہوئی تھی شاویز کہ اس طرح حقیقت سامنے رکھنے پر زکیہ بیگم نے نظریں چنائیں اس کی آنکھوں میں حلکورے لیتی حیرت اور صدمے کی جگہ اہسا اہسا غصے اور تاثف نے لی لی اچانک مشتعل ہو کر ہاتھ میں تھامے پیپرز کھینچ کر حازق کے موپر دے مارے اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو اس کا فیصلہ صرف میں کروں گا انڈیسٹینڈ غصے سے تبتا اس کا لہجہ احتجاجی تھا صرف تم نہیں میری بہن بھی فیصلہ لینے کا حق رکھتی ہے وہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا اور یہ بتمیزی کی سخوشی میں کر رہے ہو اس نے شاویز کا گرے باند تھامتے موپر پیپر مارنے والی حرکت کی طرف اشارہ کیا بتمیزی کی شروعات تم نے کی ہے مسٹر حازق حیدر اور میں ہر دفعہ لحاظ نہیں کروں گا حازق کے مطالبے نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس نے بلند آواز میں کہتے اپنا گرے باند چھڑوا کر زور سے اسے جھٹکا دیا تو حازق گرتے گرتے بچا تمہاری تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گتھم گتھا ہو کر اردگرد سے بے گانا ہو گئے شاویز اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر کے اقبی حصے میں ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر میرال حواظ پاختہ سی بھاگ کر باہر آئی میرال کی آواز سنتے ہی شاویز کے ہاتھ وہیں تھم گئے تمہاری حمد کیسی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی اس نے حازق کے آگے اس کی ڈھال بن کر کھڑے ہوتے آنکھوں میں برہمی لیے چلاغر کہا تھا تمہیں میں غلط نظر آ رہا ہوں اپنے اس بھائی سے پوچھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے مجھ سے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ناممکن ہے آئندہ اس نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تو میں اس سے بھی زیادہ بری طرح پیش آؤں گا اس نے محسیکم لہجے میں چتا کر کہا تھا جو بھی ہے تم مجھ سے اور میرے بھائی سے دور رہو اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی میرال اس کی آواز میں تاجب تھا بے یقینی تھی افسوس تھا مرال کی آنکھوں میں بدکمانی کے رنگ دیکھ کر شاویز ایک نظر خاموش تماشائی بنے حازق کو تل ملا کر دیکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا اور بھائی آپ وہ اب آنکھوں میں خفگی لیے حازق کی جانب مڑی آپ کو یہ کیا حازق مسکراتے چہرے ارچمکتی آنکھوں سے دور جاتے شاویز کی پوشت دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر ابھی ابھی ہونے والی تازہ کرین لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا اس نے پور سوچ انداز میں مسکرا کر پریشان کھڑی میرال کو دیکھا اور مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کہہ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا وہ سردی سے بے نیاز پتلی سی ٹی شرٹ پہنے اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں ٹانگیں لمبی کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی دائیں آنکھ کا نیل اب تک مندمل نہیں ہوا تھا کہ اب بائیں آنکھ کے نیچے بھی گہرا نیل لمدار ہوا تھا آج اسے اپنا آپ اس گہری کالی اور سرد رات کا حصہ لگ رہا تھا پہلے حاضر کا مطالبہ اور پیمرال کی آنکھوں میں اپنے لیے بدکمانی دیکھ کر اسے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا اگر اس نے واقعی ماف نہ کیا اور سب کچھ ختم کرنے کا کہہ دیا تو اس خیال کے آتے ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی اچانک اسے اپنے ہاتھ پر تھندک کا احساس ہوا اس نے چونکر دیکھا اور وہاں بیٹھی ہسی کو دیکھ کر اس کی دھڑکن رک گئی تھی یہ حقیقت تھی یا خواب اس کی قوت گویائی سلف کرنے کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہے ابھی تو گرمیوں کی آمد کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اس نے ایک نظر اس کی پتھلی سی ٹی شرٹ کو دیکھتے سنجیلگی سے کہا پھر دوسرے ہاتھ کا زخم ساف کرنے لگی اس کے گہرے تنس پر وہ اپنے ہواسوں میں واپس لوٹا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی سرمائی سویٹر میں ملبوس لڑکی اس سے ویسے ہی بات کر رہی ہے جیسے آٹھ سال پہلے کیا کرتی تھی تھوڑا اور لڑ لینا تھا اس نے لہجے میں غصہ اور ناراضگی سموئی اس کے گال کی گہری خراشوں پر خون کی ننی بونوں کو ساف کرتے کہا شاویس چپ چاپ بینا پلک جھکائے دمسادے اسے تکے جا رہا تھا جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ بند کرے گا تو وہ غائب ہو جائے گی وہ خفگی سبھ بڑھاتے سرچکائے پر سریٹ باکس میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی اس کے کندھیں پر ٹکا دی میرال اپنی جگہ منجمید ہو گئی وہ سانس روکے ایک انچ بھی نہ ہل سکی چند لمحے چند ساتیں اس کا کندھا گرم سیال سے بھیگنے لگا وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی ساری ناراضگی سارا غصہ ایک دم ہوا ہو گیا آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی اس کے ہاتھ بے ساختہ ہی شاویس کے پشت پر حسار باندھ گئے بہت ظالم ہو تم خدا کی قسم بہت ظالم ہو اس نے گیلی آواز میں شکوا گیا تو میرال نم آنکھوں سے مسکرا دی ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے والا منظر لہرانے لگا کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو وہ خازک کو دیکھ رہی تھی میں نے تمہیں کہنا تھا کہ شاویس کو معاف کر دو وہ تمہیں لے کر بہت سنجیدہ ہے آئندہ کبھی میں تقلیف نہیں پہنچ جائے گا تمہیں اور یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے اسے آزمانے کے لئے کہا تھا کہ میں طلاق دے اسے وہ میری بات ماننے اور مسلسل مار کھائے جا رہا تھا کہتا ہے جان سے بھی مار دوں گے تو طلاق نہیں دوں گا حازک نے کہا تو وہ بھی کچھ سوچ کر مسکرا دی ہاں اب شاویس ابراہام کی سزا ختم ہو جانی چاہیے آئی ایم ساری پلیز مجھے پلیز اس نے فارن سے شاویس کو چپ کروا دیا وہ اتنی مسافت تو تیہ کر کے ہی آئے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی کسی معافی تلافی کی ضرورت نہیں ہے کیا بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی میرال نے اس کی آنکھ کے نیچے نیل کو چھوا ہاں لیکن اس تکلیف سے تو کمی ہے جو تم مجھے ٹھیک سے دیکھنا بھی چھوڑ گئی ہو اس نے فارن شکوا کیا حالانکہ دیکھنا تو اب چھوڑنا بنتا ہے اس نے نیچرا لب دبا کر مسکراہت رکھتے اس کے زخمی چہرے کو نشانہ بنایا تو وہ خفگی سے گھر کر رہ گیا تمہارے اس سانڈ رومن رینز جان نشین بھائی نے میری کوئی ہڈی نہیں چھوڑی بھائی بھی دیکھو تم نے کس طرح ہاں کے رکھے ہوئے ہیں عمر میرا بزنس پارٹنر ہے جو آج کل جان بھوج کر سارا کام میرے حوالے کر کے غائب ہو جاتا ہے اور وہ حازق اس کا نام لیتے ہی شاویز کی تیوری جڑھی وہ کیسا ڈاکٹر ہے یار ایک منٹ میں زخمی کر کے چلا جاتا ہے اور فرسٹ ایٹ دینے بھی نہیں آتا اور آخر میں وہ آپ کے وکیل صاحب جو مجھ سے مجھے دور سے گھرتا رہتا ہے اس کے انداز دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ خوفیہ سا مقدمہ تیار کر رہا ہو میرے خلاف کس دن میں سو رہا ہوں گا اور یہ مجھے نیند سے اٹھا کر عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ دے گا اس نے جس قدر سہم کر کہا تھا میرال کہکہ لگائے بغیر نہ رہ سکی مطلب پسے پردہ وہ دینوں اسے ٹف ٹائم دے رہے تھے وہ اس کے بھائیوں کی اور بھی شکایتیں لگا رہا تھا اور وہ مسکرا کر سن رہی تھی خونی رشتوں میں جتنی بھی دوری آ جائے ایک ذرا سے قربت سے یہ دوری مٹ جاتی ہے آپ کو فتہ تھا کہ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے آپ نے ابورشن نہیں کروایا کیوں یقیناً آپ کسی کی جان لے کر گناہ کا کام سرزد نہیں کرنا چاہتی نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جو نفرت آپ مجھ سے کرتی ہیں اور جو آپ نے ارسلان گردیزی کی حقیقت چھپا کر دنیا کی نظر میں میری ذات کو سوالیاں نشان بنانے والی زیادتی کی ہے یہ سب کچھ اس گناہ سے زیادہ خطرناک ہے میرال کا یوں آئینہ دکھانے پر زکیہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا آنکھوں میں دھیروں شرمنگی آنٹھ تھیری انہوں نے سامنے کھڑی پیچ کلر کی پشواس میں ملبوس دلہن بنی اپنی بیٹی کو دیکھا جو ہوں بہوں ان کا پڑتو تھی میرال انہوں نے اس کا شانہ تھپ تپادنے کو آہاتھ آگے بڑھایا مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ اس کے کندے کے پاس پہنچا وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اور ٹھہرے ہوئے لہتے میں گویا ہوئی میرے پاس ماں ہے آپ کی ضرورت نہیں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی اور نہ آگے کبھی ہوگی اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط تھا میں دل سے آپ کے غم میں شریک ہوں ان کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ختم ہو گئے اس ساری گفتگو میں پہلی دفع ان کے چہرے پر شدید تکلیف اُبھلی کہیں کچھ چھن جانے سے خوف محسوس ہوا تھا اور کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا کبھی نہ جڑنے کے لیے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اور سیاہ نکسک سی تیار شاویز اندر داخل ہوا آج ان دونوں کا ولیمہ تھا اور وہ سے لینے آیا تھا شاویز اندر آیا تو زکیہ بیگم باہی چلیں گے چلیں اس نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا ایک منٹ دروازے کے پاس آ کر وہ رکا تم زکیہ پھوپو کو ماف کر دو اوہ تو وہ یقین سب سن چکا تھا میں نہیں چاہتا تو میری ترہاں کسی کمزور لمحے کی ذات میں آ کر اپنے اصل سے ہٹ کر کچھ کر بیٹھو وہ چاہ کر کبھی انکار نہ کر سکی کیونکہ وہ شاویز کی بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی سربز گھاس پر سنہری کرسیاں اور میزیں سجی تھیں سرماں کی میٹھی دھوپ میں ہر طرف مہمان گھومتے نظر آ رہے تھے دن کی چمکیلی اور شفاف راشنی میں سبزہ آنکھوں کو نرم سا سپون بخش رہا تھا وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے مسکراتے ہوئے تصویریں بنوارے تھے مجھے تو ابھی یہ سب ایک خواف سا لگ رہا ہے ڈر سا لگ رہا ہے کہ ابھی نیند سے آنکھ کھلے گی اور میرا اتنا خوبصورت سا خواف ٹوٹ جائے گا شاویز کے چمکتی آنکھوں میں تہیر سا تھا میرال ذرا سا مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھ پر زور سے چھٹکی بھری شاویز کے مو سے کرہا سی اُبری ارے یار کیسی دنہنو تم اپنے مجازی خدا کو سب کے سامنے اس طرح چھٹکیاں بھر رہی ہو ابھی تو صرف ایک ہی چھٹکی لی ہے بھرے محبت بھرے رشتوں کو دیکھتے سوچا واقعی یہ ایک خواب نہیں حقیقت ہے فراق کے طویل خرن سفر کے بعد محبتوں اور تمناوں کا ایک نیا سفر ہمیں رنجیشوں اور تنازوں کو ہمیشہ آرزی اور محبت کو ہمیشہ دائمی سمجھنا چاہیے تو اس تقریب کو مکمل اور خوبصورت ہونے کے لیے میرال اور شاویز کے علاوہ اور کیا درکار تھا